دوستو جیسے ہی پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیلی کہ پاکستان کے پورو آرمی چپ کمر جابد بچوانے اپنی سینہ کو مرنے سے بچانے کے لیے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کسمیر کو بھارت کو بیچ دیا بیسے ہی بھارت کی طاقت ایک اب چین کی بھی اکل ٹھکانے آگئی اور اب ایسی سمیٹ کی بیٹھک سے پہلے ہی چائنہ نے بھی بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور پاکستان کی طرح چائنہ نے بھی ایلیشی بورڈر پر بھارت سے ایک بڑا سمجھوتہ کر لیا اور اس سمجھوتے کے ساتھ ہی چین کی اکڑی بھی ڈھیلی ہو گئی آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آخر چائنہ نے بھارت کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دے گئے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو دو اور بڑی جانکاری دے دے تاصل سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ چین کے جو ڈیفینس منیسٹر ہیں وہ اسی بھی ایک بھارت آنے والے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارت جی ٹوینٹی کے ساتھ ساتھ ایسیو سمیٹ کی بھی میجوانی کر رہا ہے اس لیے ایسیو سمیٹ کی میٹنگ کو جوئن کرنے کے لیے روس اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنہ کے بھی ڈیفینس منیسٹر لی سینگ فو بھارت آئیں گے اب وہ بھارت کے اپنے کاؤنٹر پارٹ راجنہ سنگ جی سے ملیں گے اور یہ میٹنگ اس لیے بھی کافی مہت پور ہونے والی ہے کیونکہ اس میں پاکستان کا ڈیفینس منیسٹر اس ساگ ڈار بھی آئے گا لیکن مجھے کی بات تو یہ ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے ہی بھارت نے بھیکارستان اور چائنہ کے اندر بڑی بھگدر مچا رکھی ہے اور بہی دوسری بڑی جانکاری یہ ہے کہ چین کے بیدیش منتری کنگ گینگ بھی ایسیو سمیٹ کی میٹنگ کو جوئن کرنے کے لیے بھارت آنے والے ہیں اور یہ میٹنگ دو سے تین مئی کے بیچ میں ہوگی اور ایسیو سمیٹ کے ایکارڈنگ ہونے والی اس بیدیش منتریوں کی میٹنگ میں پہلی بات چائنہ اور روس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بیدیش منتری بلابل ہٹو جرداری بھی آئے گا اور گیارہ سال بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب بھیکارستان کا کوئی بیدیش منتری بھارت دورے پر آئے گا اب مجھے کی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے بیدیش منتری ایر جیسنکر صاحب جی نے جرداری کے آنے سے پہلے یہ بلکل صاف کر دیا کہ اس آتنکبادی ملک سے ہمارے رسطے کبھی بھی مجبوط نہیں ہوں گے تو فائنلی اب آپ کو بتا دے کیا کہ چائنہ نے بھارت کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیئے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ آرٹیکل دیکھئے جس میں چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لدھاک میں بھارت اور چین کے بیچ میں چل رہے ہیں گتی روت کو اب جلد ہی ختم کر دیا جائے گا کیونکہ چائنہ اب یہ بات سمجھ گیا ہے کہ اگر چائنہ بھارت سے ٹکرایا تو چائنہ کی یہ اتھیاس کی سب سے بڑی گلتی ہوگی کیونکہ چائنہ پہلے بھی آرناجل پردیش میں ایک گلتی کر کے دیکھ چکا ہے جب بھارت کے سینہ نے آرناجل پردیش کے طباغ میں چین کی جبردست کٹائی کی تھی اور آپ کو بتا دے کی جون 2020 میں گلمان گھاٹی میں ہوئی ہنسب جھڑپ کے بعد دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں ٹینسن کافی پڑ گئی تھی اور اسی ٹینسن کو ختم کرنے کے لیے دونوں ہی دیشوں کے بیچ کور کمانڈر اس طرح کی اٹھارمی بیٹھک ہوئی جس کے بعد چائنیز شہنہ نے یہ کہا ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ میں پرسانسکی مددوں پر بچاروں کا دوستان اور اس پشت آدان پردان ہوا اور اب اس بیٹھک کے بعد دونوں ہی دیشوں کے بیدیش منتری اور رکشہ منتری بھی ایسٹیو سمیٹ کے جلیے باتچیت کے منچ پر آنے والے ہیں اور اب دونوں ہی دیش کے بڑے نیتا لدہ آگ میں چل رہے گتی روت کو ختم کرنے کے لیے بڑے قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اور سب سے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیان چین کی طرف سے خود آیا ہے اور اب بھات کی طاقت کو دیکھ کر چائنہ نے بھی بھات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیئے ہیں اور یہی بجائے کی یہ بھات کی چین پر سب سے بڑی جیت ہے اور بھات کی اس جیت میں امریکہ کا بھی بڑا یوگدان ہے کیونکہ امریکہ لگاتار ایلی سی ٹینشن کو لے کر بھات کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور امریکہ نے ارناجر پردیس کو لے کر بھی اپنے بیانوں میں یہ صاف کر دیا ہے کہ ارناجر پردیس بھات کا ہی حصہ ہے